نمسکار میں ابشیک پانڈے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 بائیٹ نبے کے دسک کا ایک ایسا گینگیسٹر جس نے سب سے پہلے بیہار کے جرم کی دنیا میں 217 جیسے گھا تک ہتھیار کو اپنایا تھا انہی ہتھیاروں کے دم پر اس نے پورے بیہار میں اپنے آتنگ کا سمراج قائم کیا تھا اور خود کو خوب کا دوسرا نام بنایا پورے صوبے میں اس کی اپنی ایک الگ سرکار چلتی تھی کہا جاتا ہے سوک سمراج کے پاس ایسے ہتھیار تھے جنہیں بیہار پولیس کے افسروں نے اس وقت دیکھا تک نہیں تھا پھر اپرادیوں کو کابو کرنے کے لیے ان کا استعمال کرنا تو دور کی بات تھی اسوک سمراج کا کام نیتاؤں اور بڑے کاروباریوں کو سندکچن دینے کا تھا ورچسو کی اس جنگ میں اسوک سمراج کا سیدھا مقابلہ بیہار کے دوسرے بہو بلی ڈان سراج بھان سنگ سے تھا پڑھائی میں دورندر اسوک سمراج کی طاقت ایک سمائے اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ سرکار اور پرساسن دونوں کو چنواتی دینے لگا تھا وہ کسی کے لیے گنڈا تھا تو کسی کا مسیحہ بلکل روبین ہوت کی طرح اتنا ہی نہیں وہ ایسا کوخیات تھا جس کی ایک تصویر تک بیہار پولیس کے پاس نہیں تھی جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں پڑھائی میں ڈبل اے میں باہو بلی گینگیسٹر اسوک سمراج کے بارے میں بیگو سرائی جیلے کے ٹیہرہ گاؤں میں جن میں اسوک سمراج کی بیہار کے سانسات گورکفور تک توٹی بولتی تھی اس کے پیتا کی سان تھے اسوک سمراج کافی پڑھا لکھا تھا اس نے سنسکرٹ سمیں دو سبجیکٹ میں پوسٹ گرجویٹ کیا تھا اسوک سمراج کی جندگی کسی فلمی کہانی سے کم نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ اس کا سیلیکشن داروگا کے لیے بھی ہو گیا تھا اور وہ داروگا کی نوکری کے لیے دربھنگا گیا تھا اسی دوران اسے خبر ملی کہ اس کا دوست رام بلاس چودری عرف مکھیا نے پریبارک وجہوں سے جہر کھا لیا ہے تو وہ سب کو چھوڑ کر گاؤں پہنچ گیا اور خود یہ کا کرگولی مار لی کی جب دوست نہیں رہے گا تو وہ بھی نہیں سہیوک سے دونوں دوستوں کی جان بچ گئی بعد میں وامپندھ کی لڑائی میں وہی دوست اس کے جان کا دسمن بن بیٹھا اور یہی سے شروع ہوئی اسوک سرما کے اسوک سمراج بننے کی کہانی چھے پھوٹ لمبا جوان اور نئے دور کے ہتھیار اکیس سینٹالیس اسوک سمراج کی توتی بیگو سرائے براؤنی مقامہ مجھپرپور ویسالی لکھی سرائے سیکھپورا سمیت گورکپور تک بولنے لگی تھی براؤنی ریفائنری سے لے کر ریلوے ٹھیکے پر اس کا ورچسو تھا جس کو لے کر بیہار کے ہی بہو بلی مافیا سراجبان سنگھ سے اسے برابر کی ٹکر مل رہی تھی لیکن اکیس سینٹالیس ہونے کی وجہ سے وہ سراجبان پر بیس ثابت ہو رہا تھا کہا جاتا ہے پنجاب کے کھلستانیوں سے اسوک کو اکیس سینٹالیس پرابت ہوا تھا اس کے پاس کئی ایسے اکیس سینٹالیسے تھیں اسوک سمراج نے اپنے پی رہے مینی نریس کی ہتیا کا بدلہ لینے کے لیے دین دہارے مجھپرپور کے چھاتا چوک پر اکیس سینٹالیسے تھانے کے ٹھیک بگل میں باہو بلی چندیسور سینگھ کو گولیوں سے بھونڈ ڈالا تھا ریلوے کے ٹھیکے کے علامے چناؤں میں کس امیدوار کو جیتانا ہے یہ سمراج تائی کرتا تھا اس کے گنڈے بوث کیپچرنگ سے لے کر لوگوں کو ڈڑا دھمکا کر ہوت دلانے کا کام کرتے تھے کہا جاتا ہے اس کے اوپر بیہار کے بڑے راز نیتا کی چھترچھا آیا تھی بیہار کے پورو ڈی جی پی گپتے سور پانڈے اس سمیں بیگو سرائے کے ایس پی تھے انہوں نے ہی اسوک سمراج گیروہ کے پاس اکی سہتالیس برامت کیا تھا جس کے پاس صوبے میں حلچل مچ گئی تھی اسوک کی چھوی روبین ہود والی تھی لوگ اسے گھر کا لڑکا بتاتے تھے کہا جاتا ہے کہ اس نے بیگو سرائے میں عام لوگوں کبھی نقصان نہیں پہنچایا وہ سراب نہیں پیتا تھا روز تین گھنٹے پوجا کرتا تھا کہتے ہیں کہ اس باہو بلی گینگیسٹر کو پیار بھی ہوا تھا پٹنا کا پرسید علقنندہ اپارٹمنٹ اسوک سمراج کا ٹھکانہ تھا اسی اپارٹمنٹ کے پاس رہتی تھی وہ لڑکی جسے وہ اپنا دل دے بیٹھا دونوں کے پیار کا پروان چڑھا تو انند موہن نے اس کی سادھی اپنے پھوا کے گھر سمپن کر آئی کہتے ہیں کئی بڑے نیتہ اپنی پہچان چھپا کر اس سادھی میں پہنچے تھے وہیں لالو سرکار میں منتری برج بحاری سے اس کے بہت نجزی کی تھی ان کے ہتیا کے بعد وہاں ڈر گیا اور اپراد کی دنیا میں ٹکے رہنے کے لیے خود کو راز نیتی کی اوٹ لینی چاہی اس کے بعد پور باہو بلی سانسد انند موہن کی پارٹی سے اس کا ٹکٹ پکا بھی ہو گیا تھا لیکن اس کا منصوبہ پورا ہو پاتا اس سے پہلے ہی وہاں پولیس کی گولی کا سکار ہو گیا بتایا جاتا ہے کہ پانچ مائی 1995 کو اسوک سمرات کا انکاؤنٹر ہاجیپور میں ہوا تھا سسیب حسن سرما وہاں کے انسپیکٹر انچار تھے پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ سونپور ریلوے میں ٹینڈر ہونے والا ہے جس میں اسوک سمرات آنے والا ہے یہ پشتی نہیں تھا کہ وہ اسوک سمرات ہی ہے سوچنا کے ادھار پہ پانچ پولیس کرمی اپرادیوں کے ٹھیک آنے کا پتہ لگانے کے لیے گست پر تھے اسی دوران دن میں قریب ایک بجے لکشمن داس مٹ کے پاس ایک گاڑی میں ایک سکس رائیفل لے کر بیٹھا دکھا اس کے بعد پولیس نے اپنی جیپ اس گاڑی کے سامنے لگا دی ایسا ہوتے ہی گاڑی سے پانچ چھے لوگ نکلے اور فائرنگ شروع کر دی اپرادیوں کے پاس ایک کیس ہیں تالیس تھا جبکہ پولیس کے پاس کئول پیسٹل اور 303 بندوکے تھی پولیس کی جوابی کروائی کے بعد اپرادی گاڑی میں دوبارہ سوار ہو گئے اور بھاگنے کی کوسس کرنے لگے پولیس والوں نے فائرنگ جاری رکھا تب ہی چار اپرادی وہاں سے پیدل ہی بھاگنے لگے پولیس کو دیکھ گاؤں والے بھی اسوک سمرات اور اس کے لوگوں کا پیچھا کرنے لگے اسوک سمرات اور اس کے لوگوں کی اور سے گولیا چلانی کی وجہ سے کئی گرامین بھی گھائل ہو گئے جس میں ایک ہی بعد میں موت ہو گئی بھاگنے کے کرم میں اپرادی ایک جھوپڑی میں چھپ گئے تھے جسے گراملیوں نے آگ لگا دی تھی حالانکہ سام چار بجے تک اپرادیوں کی طرح سے گولی باری سانت ہو گئی جس کے بعد پولیس نے اسوک سمرات کے موت کی پوستی کی اس انکاؤنٹر کے بعد اسوک سمرات کے پاس سے دو اکیس سہتالیس اور بھاری مطرہ میں گولیا برامت کی گئی اسی طرح خاکی اور خادی کے کوکٹیل اسوک سمرات کا خوف وہیں تھم گیا اسوک سمرات اپراد کی دنیا کا کتنا بڑا نام تھا اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا انکاؤنٹر کرنے والے انسپیکٹر ساسی بھوسن سرما کو پرسیڈنٹ میڈل سے نوازا گیا اس کے ساتھ ہی سیدھے انسپیکٹر سے ڈی ایس پی بنا دیا گیا بیرو ریپورٹ نیوز 24 بھائی